اعوذ باللہ میرے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو علیم ہے اے میرے خدا تو رحیم ہے اے میرے خدا رگے جانس ہے میرے وریب ہیں جو بگڑ گیا وہ خطا میری جو سمر گیا وہ عطا دے واجبت رکریم پرنسپل صاحب اے جن صاحب عزت مام سپروائزر صاحب پساتذہ اکرام اور پیانے بجو دیرینہ روایات کے این مطابق استاد محترم نے مجھے آج اخلاقیات پر کچھ کہنے کے لیے کہا ہے سب سے پہلے میں اپنا فرصے وصفی سمجھتی ہوں کہ اخلاق کے لغتی معنی آپ پر واضح ہو ہر ہفتے ہماری سکول میں اخلاقیات پر بات ہوتی ہے اخلاق کا معنی ہے عادت و حدوار طور طریقہ ہم صبح سے لے کر شان کرتے ہیں جو کچھ بھی کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں لوگوں سے ملتے جلتے ہیں یہ تمام چیزوں میں ہم کس طرح سے لوگوں کے ساتھ بیش آتے ہیں اس میں اخلاق بہت اہمیت کا حامل ہماری عادت و عدوار کیسے ہیں ہم لوگوں سے کس طرح سے بات کرتے ہیں ہم معاملات کیسے کرتے ہیں معاملات بہت اہم ہے بچہ اگر آپ کے کسی دوست پر آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات کی جس سے آپ کی دلشبین بھی ہو یا دلازاری کا سبب بنی ہو وہ بات تو آپ کو چاہیے کہ آپ ضرور ضرور کریں معاف کریں اللہ معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے معافی کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے تو آپ اللہ کے اس وصف کو اس آسیت کو اپنے اندر لائیے جسے بہت سارے مسئلے پل ہو جائیں آپ نازبہ الفاظ کا استعمال کر لیں گے ان الفاظ کو استعمال نہ کریں گے اپنی باتشید سنجید باتشید سنجید کی مطانک ہو لہجہ نرم ہو آپ کا لہجہ نرم ہونا چاہیے الفاظ سے زیادہ اثر آپ کے لہجے گھنے سامنے والا اگر آپ سے تیز آواز میں بات کر رہا ہے آپ اسے دھیمے لہجے میں محاطی کو کر جواب دیجئے اس کا حصہ اوٹومیٹک نرم ہو جائے گا وہ آپ کی بات کو بکو بھی سنے گا پیارے بچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت زیادہ زور سے بولتے نہ بہت دینی آواز میں بات کرتے آپ کا لہجہ بہت ہی شائز تھا انداز اتنا دل نواز تھا کہ سنڈے والے پہ کو بزہور کر دیتا وہ سنڈے ہی رہتا تو آپ بھی اپنا لہجہ میں صحیح بنائیں تیز آواز میں بات کرنا خصے سے بات کرنا یہ ہمارا شیون نہیں ہے پورے دنیا میں جب اسلام پھیڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی کہی کہ آپ اپنا لہجہ درست کیجئے دوسری احماد اخلاق میں کہ آپ لوگوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آگیں سلام میں پہل کیجئے سلام کیجئے جس انداز سے سلام کرنا ہے اس انداز سے کیجئے برور تکبر خمڑ انا یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اندر ہی اندر دیوہ کی طرح چاٹھتی ہیں کھا جاتی ہیں تو آپ برور تکبر خمڑ اور انا اس سے کوسو دو رہی یہ آپ کا شیبہ نہیں ہے برور و تکبر اس کی بات ہے اللہ کی بات نہیں آج اسی وہ ہماری ذات آج اسی وہ جس انکساری کے ہماری ذات یہ بھی ہماری ذات کا حصہ ہونا چاہیے یہ اخلاق کی سب سے بڑی بات ہے سی سی اہم جیس جو ہمیں کرنا ہے اخلاق میں دسپلین بھی آتا ہے کہ اب ہم مدرسہ آتے ہیں اسکول آتے ہیں تو وقت کی پابندی کیجئے وقت ایک ایسی دولت ہے اگر آپ اس کا صحیح استعمال کرو گے تو یہ آپ کو دھیر سارے خواہش دے گا دھیر سارے خواستے آپ کی ذات کو عطا کرے گا لیکن اگر آپ اس کا بلد استعمال کرو گے تو یہ خاموشی سے چکچاک چلا جائے گا اور وقت ہمیں برباد کر دے گا اس لیے آپ وقت کا صحیح استعمال کیجئے اکثر بچے پریئر ہو جاتی ہے شروع ہوتی ہے اس کے بعد اس کول آتے ہیں دسپین بھی بلکل نہیں ایک مسلمان جو ہے جو ایک مسلمان وہ وقت کا پابند ہونا چاہیے ہماری زندگی کی شروعاتی فجر کی ازان سے ہوتی ہے صبح فجر کی ازان موزن ساتھ کی ازان اور ہم ہوتے ہیں تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ صبح اٹھیں اور اپنی ضروریات سے پانے ہو جو نماز ہم پر فرض کی گئی ہے فرض نماز ادھر کریں اور کچھ پڑھائی کر کے امی آپ کو جو ناشتہ دیتی ہو کر کے آپ اسکول آئیے وقت مقررہ پر آپ اسکول پہنچ جائیے آپ کا آدھا کام حل ہو گیا آپ نے اپنے دن کی شروعات اچھی طرح سے کی ویل بگنیز ہاں کریں آپ کا آدھا کام ہو گیا اب آپ مدرسہ آگے مدرسہ آنے کے بعد آپ کا کام یہ ہے یہ ایک اہم چیز ہے دوسری بات ہمارا کام پڑھنا ہے بطالہ کیجئے پڑھئے اپنے آپ کو ایسا تیار کیجئے یہ دنیا مثال اللہ میں اقبال کا کہنا ہے ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن بہت بڑی بات کہی اس پر کئی مصنف نے کتابیں لیکھی ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن کردار بھی گفتار بھی اللہ کی برحان کردار کیسا ہونا گفتار کیسی ہونا لہجہ دیسا ہونا اللہ کی برحان کردار کردار کی تیوار کردار کی اگر آپ کا لہجہ صحیح ہو یہ بات میری آپ نے ذہن میں بٹھائی ہے اللہ میں اقبال نے کہا اور وقت کا صحیح استعمال کیجئے وقت پر وقت محررہ پر اٹھئے لوگوں کے ساتھ اس میں زند رکھئے اس میں سلوک کے ساتھ پیش آئیے معاملات اُلپا خود صدر جائیں گے معاملات دیرے دیرے قلب پر چل جائیں اور یہ تمہیں اخلاقیات پر اپنی باتیں اب ہمارا ٹیسٹ ایسام شروع ہے ٹیسٹ ایسام کے تعلق سے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ روزانہ پڑھ کر آئیے اثر بچے نازمہ حرکت کرتے ہیں یہ ہمارا شیوہ نہیں ہے یہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہو سیچر کو دھوکہ نہیں دے رہے ہو آپ خود کو دھوکہ دے ہو آپ تیاری کر کر آئیے پورا پڑھ کر آئیے اور اپنا پیپر برابر حل کیجئے دیکھنے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑھیں یہ ایک اہم بات ہے آپ کی یورٹس کے ساتھ سے ٹیسٹ ایسام کے ساتھ سے دوسرا اپنے اندر سنجیر کی فتانت دوسر سلوک جیسی اہم صفات کو اپنے اندر لائیے اپنے بڑوں کا کہنا مانئے چھوٹوں سے عدد کے ساتھ پیش آئیے دوسرا آپ کا احترام کیجئے کمی کی بات آپ کی والدہ محترمہ کی بات سنئیے ماں کی بات سننا وغزل ہے آپ کئی احادیث سے ثابت ہے کہ ماں وہ جو کہتی ہے آپ کو اس کا سننا آپ پر فرض ہے سب سے پہلا فرض ہے وہ جو بھی کہتی ہے آپ اسے سنئیے اسے پلٹ کر جواب من کیجئے اس کی بات کو سنئیے اور اس کا احترام کیجئے تو کریں گے نا بجوں ہمیں چاہیے وہ چاہیے کہ ہم ایسے آداد ہمیں اندر لائیں کہ دنیا مثال دیں اور لوگ ہم کو دیکھ کر سیکھیں لوگ ہم کو دیکھ کر اسے متاثر ہوں اور سیکھیں اسلام ایسے ہی پھیلا اسلام تلواری زور پر نہیں پھیلا اسلام صحابہ کرام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوردنیوں کو دیکھ کر ہی پھیلا آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر ہی پھیلا آپ کو معلوم ہے کہ جو گھڑیا آپ پر کچھرا پھیلا کرتی تھی چاہتے ہیں تو آپ اس سے بادہ لیتے ہیں ٹھیک ہے ایسے کئی باتیں آتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھڑیا کو اس کی جب وہ دو دین دن کے بعد جب اس میں کچھرا نہیں پھیلا وہاں سے جاتے ہیں آپ کو معلوم ہے یہ کہا یہ وہ قصصہ کہ جب آپ جاتے ہیں تو وہ روز آپ پر کچھرا پھیلا کرتے ہیں لیکن معمول کے مطابق کچھ دن میں اس نے اچھا نہیں کہا آپ اس کی عیادت ہو گئی یہ ہے اسلام یہ اسلام کہتا ہے یہ میرا اسلام ہے آپ کو یہ درس کو اپنے اندر لانا ہو کہ کچھا پھیکنے والی عورت کو بھی آپ نے معاف کیا فتح مکہ کا بات کر دیا کہ جب مکہ فتح ہوا سارے لوگ پریشاند کہ اب ہمارے ساتھ کیا معافی کریں گے حسن اللہ علیہ وسلم آپ نے عام معافی کر دیا سب کو معاف کیا سب کو معاف کر دیا تو یہ معافی جو میں معاف کرنا یہ بہت بڑا بہت بڑی احلاقی اہم عادت ہے کہ آپ کو معاف کرنا افو دربوسر 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 معاف کرو بہت ساری باتوں کو نظر انداز کرو دھکا لنا بہت بھی نہیں برداشت کرو اپنا لگا برداشت کرو خدا رہا اس کو برداشت کرو اور اپنا ایسا اخلاق پیش کرو اخلاق کا ایسا نمونہ پیش کرو کہ دنیا مثال دے اور یہ بچے جو کہیں اسلام کے پیروکار ہیں اسلام کے ماننے والے ہیں یہ باری سکول کے بچے ہیں آپ کا اخلاق ایسا ہونا چاہے ٹھیک ہے نا تو میں امید کروں کہ آپ ان باتوں پر عمل کریں گے ٹھیک ہے مختصر لیکن میری چند ہی باتیں ایک تو معاف کرنا اوسرا وقتہ صحیح استعمال کرنا معاملات صحیح ہونا ہمارے معاملات صحیح ہونا بہت اہم بات کسی وہ پردھنا ہے اس کے معاملات سے پرکو اس کے نماز روزے سے پرکنا نہیں ہے آپ سے سنگینا کہ وہ بہت نماز پڑھ رہا ہے بہت روزے پڑھ رہا ہے تو وہ بہت کامل ہوگی نہیں اس کے معاملات کیسے وہ آپ کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنے ہمسائیوں کے ساتھ سب کے ساتھ آپ کے معاملات جو ہے وہ بہت اچھے ہونا چاہئے ٹھیک ہے اور میند کیجئے خوب میند کیجئے اور اچھا پڑھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ آپ اسکر ملیں گے گر خدا لائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی